مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹری کے اس تدریسی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین حضرت انسان نے ابتدائی دور سے چل کے آج کے جدید طور تک بے انتہا ترقی کی ہے موٹر گاڑیوں کی لمبی کتارے آسمانوں سے چھوٹی ہوئی امارتیں پرندوں کی طرح اڑتے ہوئے ہوائی جہاز سنتوں کا فیلاؤ بلا شبہ اس بات کی زمانت دیتے ہیں ان سبی کارناموں کی وجہ سے ہماری زندگی کچھ حد تک آسان ہو گئی ہے لیکن اس ترقی کی ہمیں ایک اچھی قیمت بھی چکانی پڑ رہی ہے اور وہ ہے ہمارے ماحول کی آلودگی پیارے طلبہ آج ہم انوارمنٹل پولوشن یعنی ماحولیاتی آلودگی پر بات کریں گے یہ موضوع ہم نے بی ای سی سال ساؤن کے نساب میں سے لیا ہے اس موضوع پر بحث کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروفیسر مسعود حسین تشریف فرما ہے پروفیسر مسعود حسین اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے آپ کو اور ناظرین کو میرا عداب ڈاکٹر مسعود ڈپارٹمنٹ اپ زالجی عثمانی انیورسٹی میں بحثیتی پروفیسر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں آپ نے ایک ریسرچ سکالر اور ایک یونیورسٹی ٹیچر کی حسیت سے موحول پر وسیع ترین ریسرچ کیا ہے اور آپ کی زیر نگرانی میں کئی ریسرچ سکالرز نے اپنی تحقیقی مقالات کی تکمیل کی ہے آبی آلودگی اور اس کے تدارد کے لیے خردبینی احسام کا استعمال ڈاکٹر صاحب کے ریسرچ کا موضوع ہے آپ نے انٹرنیشنل کانگریس آف ٹاکسکالجی جو کی نیو آرلینز یوسی میں منقد ہوئی اسمانی نشتی کی نمائندگی کی ڈاکٹر صاحب پروگرام کے آگاز میں میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں ماحولیتی آلودگی پر کچھ تفسیر سے بتائیں آلودہ اشیاء کی موجودگی ماحول میں ماحولیتی آلودگی کہلاتی ہے ہوا پانی اور زمین یہ میڈیا آف لائف ہیں اس میں کسی طرح کی تبدیلی جو پودوں کے لیے حیوانات کے لیے یا ہومن لائف کے لیے نقصان دے ہو وہ آلودگی کے شمار میں آتے ہیں ہارڈین ایک بہت ہی مشہور انوائنمنٹلسٹ ہے اس کا ایک نظریہ ہے جسے ہم ٹریجڈی آف کامنز کہتے ہیں اور اس کی نظریہ کی بنیاد یہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہوا پانی نیچرل ریسورسز یہ تمام چیزیں کامنز ہیں یعنی ہر شخص اس کا استعمال کرتا ہے لیکن کوئی بھی اس کی ملکیت کو کلیم نہیں کر سکتا اور اسی وجہ سے سارے انوائنمنٹل پولوشن کے پرابلمز ہیں چونکہ یہ کامنز ہیں اس کا ہر کوئی استعمال کرتا ہے لیکن اونرشپ کوئی اسٹیبلش نہیں کر پاتا اس وجہ سے ہم اس کے تعلق سے بلکل پر پرواہ ہیں اور بلکہ ایک کنفلکٹ ہے انسان اور ایک لانگ ٹرم ریسورسز کے پروٹیکشن میں ایک کنفلکٹ ہے حضرت انسان کی کوشش یہ ہے کہ وہ فوری بینفیٹس حاصل کرے اور اس پروسس میں نیچرل ریسورسز کو ڈسٹرائے کرتے چلے جا رہا ہے بنیادی طور پر ہم اہمیت کی بنیاد پر تین طرح کی آلودگی دیکھتے ہیں ایک تو فضائی آلودگی جب فضائی میں کچھ ضررات شامل ہو جاتے ہیں جو ہومین ہیلتھ کے لیے فانا کے لیے فلورا کے لیے نقصان دے ہیں یا آبی آلودگی جہاں پانی گندہ ہو جاتا ہے جیسے کہ پلیوٹ کے جو بنیادی طور پر معنی ہیں وہ انکلین کرنے کے ہیں یہ ایک گریک ورڈ ہے جس کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو انکلین کرنا انڈیزائربل چیزوں کو ایٹ کرنا چاہے وہ ہوا میں ہو یا پانی میں ہو یا مٹی میں ہو اور دوسرا مٹی کی آلودگی سائل پلیوشن جہاں سائل کو پلیوٹ کیا جاتا ہے چونکہ سائل بھی ذمہ دار ہے بہت سارے فانا اور فلورا بھائیو ڈیورسٹی کو پرٹیکٹ کرنے میں جب سائل کا پلیوشن ہوتا ہے تو نتیجہ تن بھائیو ڈیورسٹی میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور یہ تمام کی تمام آلود آشیاء کی موجودگی جیسے کہ کسی سائنٹس نے کہا ہے کہ انڈیزائربل سبسٹنسز انوارنمنٹ ایس اے پلیوشن یعنی ناپسندید آشیاء کا شامل ہونا کسی بھی لائف سپورٹنگ سسٹم میں وہ آلودگی میں آتا ہے ماحولیاتی آلودگی آلودہ اشیاء کی موجودگی سے ہوتی ہے لیکن کیا یہ آلودہ اشیاء قدرتی طور پر سرڈ کر ختم نہیں ہوتی ہم بنیادی طور پر ماحول میں بخا کی بیسیس پر آلودہ اشیاء کو دو زمروں میں باڑھتے ہیں ایک کو نان بیوڈیگریڈیبل سبسٹنسز کہا جاتا ہے اور دوسرا ہے بیوڈیگریڈیبل پلیوٹنس نان بیوڈیگریڈیبل آئیسے سبسٹنسز ہیں آئیسے پلیوٹنس ہیں جو مایکروبیل ایکشن کے نتیجے میں تحلیل نہیں ہو پاتے اور چونکہ یہ تحلیل نہیں ہو پاتے اس کی وجہ سے یہ انوائنمنٹ میں بہت عرصے تک رہ جاتے ہیں جیسے اس زمرے میں آرگنو کلورینز کا شمار ہے ڈی ڈی ٹی بی اے سی ہپٹاکلور مائریکس ایک لاج نمبر اف کیمیکلز ہیں پلاسٹکس ہیں تو یہ تمام کے تمام مائکروبیل ایکشن کے نتیجے میں تحلیل نہیں ہو پاتے ہیں ڈی گریڈ نہیں ہوتے تو سارے مسائل جو پلیوشن کے ہیں وہ انہی نان بیوڈیگریبل سبسٹنسز کی وجہ سے ہوتے ہیں جبکہ دوسری جو کٹیگری ہے جیسے کہ آپ نے نشاندہی کی بیوڈیگریڈیبل سبسٹنسز کی بیوڈیگریڈیبل پلیوٹنس کی یہ مائکروبیل ایکشن کے نتیجے میں بیکٹیریا کے ایکشن کے نتیجے میں فنگائی کے ایکشن کے نتیجے میں پوٹوزونز کے ایکشن کے نتیجے میں یہ تحلیل ہو جاتے ہیں اور اس کو فضاء سے اور ماحول سے آسانی سے خریج کر دیا جا سکتا ہے اس زمرے میں آتے ہیں ہومن سیویج، ڈومیسٹک سیویج اور دوسری چیزیں جیسے کہ لیدر ہے پیپر ہے اسی زمرے میں آتے ہیں ماحولیاتی آلودگی میں ائر پولوشن یعنی فضائی آلودگی سب سے سریفرست ہے آئے دن ہم اس بارے میں سنتے رہتے ہیں کہ لوگ فضائی آلودگی کے وجہ سے بیمار ہوتے ہیں اس بارے میں آپ کچھ بتائیے فضائی آلودگی جیسے کہ آپ نے فرمایا بہت ہی اہم ہے اور اس کی بنیادی وجہ ہے ایک تو انڈسٹریالائزیشن ہے اور دوسری ایفلوینٹس کی ریلیز ہے انڈسٹریالائزیشن کے نتیجے میں فیکٹریز کے نتیجے میں ان کے چمنیز سے جو نکلنے والا دھوا ہے وہ جو ہے فضائی آلودگی کا باز بنتا ہے دوسری جو اہم وجہ ہے وہ ہے ایفلوینٹس کا ڈسچارج ہونا اور تیسری اہم وجہ ہے موٹر وہیکلز کے ذریعے جو وہیکلر ایمیشنز نکلتے ہیں اس میں بہت سارے پائیزنس سبسٹینسز ہوتے ہیں جیسے کہ کاربون مانو آکسائیڈ، کاربون ڈائی آکسائیڈ، لیڈ، آکسائیڈ آف نائٹروجن، آکسائیڈ آف سالفر یہ تمام فضائی آلودگی کے بنیادی طور پر ذیمہ دار ہیں چونکہ آکسائیڈ آف سالفر اور آکسائیڈ آف نائٹروجن یہ جا کر ایسیڈیفیکیشن کے لیے ذیمہ دار ہوتے ہیں کاربون مانو آکسائیڈ اس میں غیرممولی صلاحیت ہوتی ہے ہیموگلوین سے تعامل کرنے کی جب یہ بلڈ میں موجود ہوتا ہے تو آکسیجن کو یہ موخہ نہیں دیتا کہ وہ ہیموگلوین سے ریاکٹ کرے بلکہ خود کاربن مانو آکسائیڈ جا کر ہیموگلوبین سے ریاکٹ کرتا ہے چونکہ کاربن مانو آکسائیڈ میں دو سو دس گناہ زیادہ صلاحیت ہوتی ہے ہیموگلوبین سے ریاکٹ کرنے کی اور کارباکسی ہیموگلوبین پیدا ہوتا ہے اور نتیجہ تن ٹیشیوز ڈپرائیف ہو جاتے ہیں آکسیجن سے اور اس صورت میں فرد انرجی کی کمی کی وجہ سے سفر ہوتا ہے اسی طرح سے دوسرے جو پروشنل پرابلم ہے جیسے لیڈ ایک اہم پلیوٹنٹ ہے اس کی وجہ سے انیمیا کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ لیڈ بیسیکلی ایز ای ہومیوپائیٹک پائزن ایک ہیم فارمنگ سسٹم کو متاثر کرتا ہے اور اس ہیم فارمنگ سسٹم میں دو ایمپورٹنٹ انزائیمز ہے ایک تو ڈیلٹا آمینو لیولینک ایسی ڈی ہیڈیٹیز اور دوسرا ہیم سنتیٹیز لیڈ ان دونوں ہی انزائیمز کو خامروں کو کم کر دیتا ہے اور نتیجتا ہیموگلوبین کی سطح کم ہو جاتی ہے اور لوگ انیمیا کا شکار ہو جاتے ہیں اسی طرح سے آرکسائٹس آف سلفر اور آرکسائٹس آف نائٹروجن یہ جو ہے مختلف بیماریوں اور ایسیڈفیکیشن کا نتیجہ ہوتا ہے اور ایک اور وجہ نائٹرائٹس کی اس سے میتھ ہیموگلوبینیمیا پیدا ہوتا ہے اور آرسینک بھی ایک اہم پائزن ہے فضائی پائزن ہے جس کے وجہ سے اسکن کینسر سے متاثر ہوتے ہیں اور اس میں ہائپر پیگمنٹیشن ہوتا ہے کریٹینائزیشن ہوتا ہے تو یہ تمام فضائی آلود اجزاء ہیں جن کے وجہ سے مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ڈرک صاحب جیسے کہ میں نے پروگرام کے آگاز میں عرض کیا تھا کہ فیکٹریوں کے فیلاؤ سے فضائی آلود کی کافی حد تک بڑھ گئی ہے ان فیکٹریوں سے نکلنے والے دوئے میں سلفر ڈائیکسائیڈ، کابن ڈائیکسائیڈ، کابن ماناکسائیڈ اور نیٹروجن آکسائیڈ گیسز ہوتے ہیں اسی طرح موٹر گارڈیوں سے نکلنے والے دوئے میں سلفر ڈائیکسائیڈ اور لیڈ ہوتا ہے جو ہماری صحت کے لئے کہ جیسے آپ نے فرمایا بہت مزیر ثابت ہوتے ہیں اسی طرح کون سے دوسرے ذرائع ہیں جس سے ائر پولوشن یعنی فضائی آلودگی ہوتی ہے اور دوسرے ذرائع سموکنگ کے نتیجے میں ہے سموکنگ کے نتیجے میں بنزوپائرینز پیدا ہوتے ہیں ڈائیبنز آنترسینز پیدا ہوتے ہیں تحقیقات سے ثابت ہے کہ بنزوپائرین اور ڈائیبنز آنترسینز یہ میوٹاجینک ہے اور کارسینوجینک ہے اس میں مختلف قسم کے کینسرز پیدا کرنے کی صلاحیت ہے اور اس کے علاوہ الیومینیم ہے جو ڈیمنشیا یا آلزیمر ڈیسیز کا بھی بعض بن سکتا ہے جس میں ڈیجنریسی آف نیورانس ہوتے ہیں اور اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ پچھلے پچیس سال پہلے جو یمائیسی ٹریجڈی ہوئی اسی طرح کے فضائی آلودگی کا نتیجہ تھا جہاں پر بھوپال میں دو ڈیسمبر 1984 کو یہ ٹریجڈی ہوئی جہاں ایک لارج امونٹ آف ارونڈ فارٹی ٹنس آف یمائیسی وز ریلیزڈی انڈوانمنٹ اور اس فارٹی ٹنس آف یمائیسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ پلمونری اڈیما کے نتیجے میں زائے ہو گئے یا ان کی موت واقع ہو گئی تقریباً تین ہزار لوگوں کی موت واقع ہو گئی جو پلمونری اڈیما کے نتیجے میں جس میں فائنلی ٹونٹی فور ٹو سیونٹی ٹو آورز کے درمیان میں ان کو کاریائی اور پلمونری ارسٹ کے نتیجے میں ان کی موت واقع ہوئی تو اس طرح کے ٹریجڈیز رونو ما ہو رہے ہیں اور ان کی وجوہات نکلنے والے کارخانوں سے نکلنے والے دھواں ہیں یا پھر موٹر گاریوں کا دھواں ہیں یا پھر ایفلوینٹس کا اخراج ہے سب فضا کی آلودگی کی وجہ سے گلوبل وارمنگ کا ایک بڑا مسئلہ ہمارے سامنے آ گیا ہے آپ اس کے وجوہات اور اثرات پر کچھ روشنی ڈالیں گلوبل وارمنگ فوریئر نامی سائنٹسٹ کی دریافت ہے اور دراصل گلوبل وارمنگ گلوپ کا حرارت بڑھنا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کاربن ڈیاکسائٹ کی ایک ریزنیبل لیول ہوتی ہے آسمان میں یا اٹموسفیر میں جب یہ کاربن ڈیاکسائٹ کی لیول بڑھتے جاتی ہے جیسے کہ تحقیقات سے پتا چلا ہے نائنٹین سکسٹی میں کاربن ڈیاکسائٹ کی جو اٹموسفیرک لیول تھی وہ تری ہنین تھرٹین تھی جبکہ آج وہ تری ایٹی ون ہو چکی ہے تری ایٹی ون پی پی ایم ہو چکی ہے بہت حد تک بڑھ چکی ہے بیسی کلی سی او ٹو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ انفرارت ریڈی ایشنز جب سن سے نکلتے ہیں تو تھرٹی پرسنٹ آف دی ریڈی ایشنز ان کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے اور سیونٹی پرسنٹ ریڈی ایشنز کو ابزرب کر لیا جاتا ہے ارث میں اور یہ جو سیونٹی پرسنٹ کاربن ڈیاکسائٹ ہے وہ زمدار ہے گرمانے کے لیے گلوپ کو گرمانے کے لیے جو کہ ضروری ہے جب کاربن ڈیاکسائٹ کی سطح بڑھ جاتی ہے اور جب کاربن ڈیاکسائٹ کی سطح بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حرارت بڑھ جاتی ہے گلوبل وارمنگ ہوتی ہے یا گرین ایفیکٹ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں گلوبل ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور گلوبل ٹیمپریچر کا بڑھنا جیسے کہ ایک سائنٹسٹ لوگ لانگ نے کہا ہے کہ یہ ایک بخار ہے جو اردھ کو آ جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں آگے آگے چل کر فلٹس آئیں گے اور اس کے بعد میں ہوگا اس ٹارم رہے گا پھر اس کے بعد میں تودوں کا گرنا یا تودوں کا پگلنا شروع ہوگا برفانی تودوں ملٹنگ آف دی گلیشیلز کا شروع ہوگا اور اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے برسوں میں جیسے کہ دو ہزار تیس تک این ممکن ہے کہ اگر سے کاربن ڈیکسٹ کی سطح بڑھتی رہی انوارنمنٹ میں تو کئی ایک گلوپ سے کئی ایک سٹیز کا اور کئی ایک کنٹریز کا ایلومنیشن ہو جائے گا ممکن ہے بامبے آج جیس صورتحال میں ہے وہ نہ رہے گا ممکن ہے بنکا جو آج ہے نہ رہے کلکتہ نہ رہے بنگلہ دیش نہ رہے کیونکہ یہ جو گلوپل وارمنگ ہے وہ ایک انتہائی مزیر ہے اور اس پر الگور جو فارمر وائس پرسیڈنٹ آف اور اس کا سارا منبع یہی ہے کہ گلوپل وارمنگ کو کس طرح سے دور کر دیا جائے کاربن ڈیکسٹ کی سطح کو کس طرح سے کم کیا جائے چونکہ پچھلی تحقیقہ سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ جو بیس گرم ترین سال ہیں وہ ونیس سو اسی کے بعد ونیس سال اس میں گرم ترین ہیں اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں جیسے کہ ناسا کی ایک ریپورٹ ہے کہ دو ہزار پانچ کو انہوں نے گرم ترین سال کا خرار دیا ہے جہاں ٹیمپریچرز بہت زیادہ تھی اور ان ٹیمپریچرز کا بڑھنا صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ گلوپل وارمنگ کا نتیجہ ہے سنتی انقلاب کے بعد ہمیں ایک اور مسئلہ درپیش ہوا ہے اور وہ ہے ایسیڈ رینز یعنی تیزابی بارش سنتوں سے نکلنے والے دھوئے میں سلفر ڈائیکسائیڈ گیس موجود ہوتا ہے جو ہوا میں پانی کی بون سے مل کر سلفیورک ایسیڈ بناتا ہے یہ سلفیورک ایسیڈ بارش کے پانی کے ساتھ نیچے زمین پہ آتا ہے اسی طرح ایک اور مسئلہ اوزون لیئر ڈپلیشن کا ہے آئے دن اس کے بارے میں اکباروں میں ہم پڑھتے رہتے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں اوزون دراصل ایک ٹرائی اٹامک مولیکیول ہے آکسیجن کا جو تین جوہروں سے آکسیجن کے تین جوہروں سے مل کر بنتا ہے اور یہ ایک بلینکٹ ہے یا ایک امبرلہ ہے پروپو سفیر میں تیس کلومیٹر سے یہاں سے دوری پر ستہ زمین سے لیٹیٹوٹ کے اعتبار سے آرونڈ تھرٹی کلومیٹر سے آوے فرم آرد تو جہاں پر یہ بلینکٹ یووی ریڈییشن کو اپنے اندر سمو لیتی ہے اور اس اوزون کی موجودگی میں یووی ریڈییشن ہم تک نہیں پہنچ پاتے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نباتات، حیوانات اور انسانی زندگی اس کے موزیر اثرات سے محفوظ رہتے ہیں چونکہ یووی ریڈیشن بیسیکلی یہ کینسر کارسنوجینک ہے اور مختلف قسم کے اسکن کینسر کے لیے ذمہ دار ہے اوزون ڈپلیشن ہو اس لیے رہا ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ مقدار میں کلورو فلورو کاربنز کا استعمال کر رہے ہیں یہ کلورو فلورو کاربنز کہاں سے نکلتے ہیں؟ کلورو فلورو کاربنز کا استعمال ریفریجریٹرز میں ہوتا ہے یہ پروپیلنٹ کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور یہ جو استعمال ہے بہت زیادہ مقدار میں برومو فلورو کاربنز اور کلورو فلورو کاربنز اس کے استعمال کے نتیجے میں اوزون ڈپلیشن ہو رہا ہے چونکہ جب انوائنمنٹ میں فلورو کاربنز کی موجود ہوگی مقدار بہت زیادہ مقدار موجود ہوگی تو فوٹو ڈیس اسوسییشن کے نتیجے میں کلورین کا اٹم تعامل کرے گا اوزون کے مولیکیول سے اور ایک جوہر اکسیجن کے نکال لے گا نتیجہ یہ ہوگا کہ اوزون اسپلیٹ ہوگے اوزون مولیکیول میں ٹرن ہو جائے گا اور یعنی سی ایل فارم ہوگا تو نتیجہ تن اوزون کا ڈپلیشن ہوگا اور حالیہ تحقیقات سے پتا چلا ہے کہ ہر دس سال میں فور پرسنٹ اوزون کا ڈپلیشن ہو رہا ہے جیسا کہ آج ہم کہہ رہے ہیں کہ اندارتیکہ میں آلرڈی اوزون کا ایک ہول ہے اور اس اوزون ہول کی وجہ سے بہت سارے ایو وی ریڈیشن ہم تک پہنچ پا رہے ہیں اور ہماری زندگیوں کو کینسر کا خطرہ ہے آسٹریلیا کی ایک ریپورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اوزون ڈپلیشن کا نتیجہ وہاں پر دیکھا گیا اور بہت سے کینسر کے کیسے سامنے آئے ہیں اور یہ سب اوزون لیئر ڈپلیشن کی وجہ سے ہیں تو کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ان عوامل کو جو اوزون کے ڈپلیشن کی ذمہ دار ہے فلوروکلو کارونز کو کم کیا جائے یا برومو کارونز کو کم کیا جائے دار صاحب اس قرآن آرز پہ ہوا کے ساتھ ساتھ پانی بھی ہمارے لئے بہت ضرور ہے بدقسمتی سے ہماری طرز زندگی سے یہ بھی متاثر ہوتا جا رہا ہے ابھی آلودگی کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیں ابھی آلودگی کی بریادی وجہ دومیسٹک سی ویج ہے اور ڈومیسٹک سی ویج کنٹامینیشن کے نتیجے میں فرٹلائزرز کے کنٹامینیشن کے نتیجے میں یا پسٹیسائیڈز کے رن آف کے کنٹامینیشن کے نتیجے میں آبھی آلودگی ہوتی ہے اور بہت سے تک انوائنمنٹلیسٹ آپ ہم جانتے ہیں کہ ایک وارٹر باڈی نہ صرف پانی کا مجموعہ ہوتی ہے بلکہ اس میں مختلف خزم کے سانہ فلورا آرگنیزمز ہوتے ہیں جب یہ کنٹامیننٹس آنکر طلاب یا وارٹر ریسورسز کو کنٹامینیٹ کرتے ہیں ملتے ہیں تو نتیجہ تن ان کی جو کوالیٹی ہے کوالیٹی آف لائف میں فرقاتا ہے کوالیٹی آف کیمسٹری میں فرقاتا ہے یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کا توازن بگڑ جاتا ہے جی ہاں بلکل بجا فرمایا آپ نے توازن بگڑ جاتا ہے اور توازن زندگی کی بنیاد ہے اور اس موقع پر میں اقبال کو کوٹ کروں گا جس نے کہا کہ چمن میں اختلات رنگوبو سے بات بنتی ہے جو تم تم ہو تو کیا تم ہو جو ہم ہم ہے تو کیا ہم ہے یہ ایک ڈیلیکیٹ بیلنس ہے نیچر نے جو نظم کیا ہے اگر اس نظم کو کسی طرح ہم تبدیل کرتے ہیں تو نتیجے میں ایکو سسٹم سے ہم کوئی انسلٹ حاصل ہوگی ٹرق صاحب جب آبی آلوگی کی بات ہوتی ہے تو ایک اہم نکتہ جو ذہن میں آتا ہے وہ ہے ایٹرافیکیشن یہ ایٹرافیکیشن کیا ہیں اور اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں ایٹرافیکیشن دراصل نیوٹریئنٹس کا زیادہ مغدار میں پانی میں جمع ہونا ہے جب تالابوں میں نائٹرائٹس کی سطحہ فاسفیڈز کی سطحہ نائٹریٹ کی سطحہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو یہ ایٹرافیکیشن کا سبب بنتا ہے ای دراصل ای کے معنی ہے ٹرو کے سچائی کے پرافیکیشن ہے فیڈنگ کے جب واتر باڈیز کو فیڈ کیا جاتا ہے کسیر مغدار میں نائٹریٹ سے فاسفیڈ سے تو یہ ایٹرافیکیشن کا عمل ہوتا ہے اور ایٹرافیکیشن کے عمل کے نتیجے میں پانی کی جو ڈیزارڈ آکسیجن ہے اس میں کمی آجاتی ہے بی او ڈی اور سی او ڈی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے نتیجے میں سسپنڈٹ پارٹیکلز بڑھ جاتے ہیں تربی ڈیٹی بڑھ جاتی ہے فوٹک زون کی کمی ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے بہت زیادہ انڈیزائرے بل آرگنزمز ڈیولپ ہونے شروع ہوتے ہیں جیسے بلو گرین آلگی یا نتیجتا جیسے جو پانی ہے ہمارے استعمال کے لئے دوسرے جاندار کے استعمال کے لئے مفید نہیں رہتا بہت بجا فرمایا آپ نے کہ یہ استعمال کے خابل نہیں ہوتا ایک ڈیو ہی کی ریپورٹ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی پانی میں فیکل بیکٹیریا کے کالونیز دس سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو وہ پینے کے خابل پانی نہیں رہتا اور یہ کنٹیمنیشن جیسے سیویج کنٹیمنیشن کے نتیجے میں کئی صورتوں میں دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کے پانی میں فیکل بیکٹیریا کے کالونیز پچیس اور چالیس تک بڑھ جاتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا پانی پینے کے لئے استعمال ہوتا ہے تو اپیڈیمکس ہوتے ہیں ڈائیریا اور ڈیسنٹری کے اپیسوٹس ہوتے ہیں جو اپیڈیمک کی شکل اختیار کر لیتے ہیں ڈاکس صاحب پانی زندگی ہے لیکن اگر اس کو گندہ کیا جائے تو زہر بن جاتا ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا مختلف قسم کی بیماریاں جیسے ڈائیریا ٹائپ فائیڈ گسٹرینٹریٹس گندہ پانی پینے کے سبب سے ہوتا ہے اور بھی مزید بیماریاں ہیں جیسے انٹم با ہسٹالیٹی کا ایک انفیکٹیو وام ہے جس کے سٹیجز بھی جو ہے گندہ پانی میں موجود ہوتے ہیں شسٹوزومی آسیز ہے فائیڈی آسیز ہے اس طرح کے اور بھی بیماریاں ہیں جس کی جو گندہ پانی کے وجہ سے پائدہ ہوتی ہیں آج بھی انٹم با ہسٹالیٹی کا ایک میجر پرابلم ہے جسے انٹمیوی آسیز ہوتا ہے یا امیوک ڈیسنٹری ہوتا ہے لیور سیراسیز ہوتا ہے یہ ایک میجر پرابلم ہے اور دس سے چالیز فیصد تک لوگ اس بیماری سے متاثر ہیں خوش نصیبی یہ ہے کہ اس مرض میں کئی صورتوں میں ایمیون سسٹم ڈیولپ ہو جاتا ہے ایمیونٹی اس طرح سے ڈیولپ ہوتی ہے کہ پیتوجینک سیمٹرمز کا اظہار نہیں ہوتا اور لوگ ایسیمٹرمیٹک کیریئرز ہوتے ہیں ویسے انفیکشن ان میں ہوتا ضرور ہے لیکن سیمٹرمز آف دی ڈیسیز ظاہر نہیں ہوتے ورنہ یہ بڑی اپیڈیمک کے شکل اختیار کر لیتا پروفیسر صاحب جاپان میں آبی آلودگی کی وجہ سے ایک بڑا ثانیہ ہو گیا تھا جسے ہم منی میٹا ڈیزیز کے نام سے بھی جانتے ہیں آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیے جی ہاں میتھائیل مارکیوری پائزننگ کے نتیجے میں وہ ڈیزیسٹر ہوا تھا اور یہ بیسیکلی یہ ایک نیورو ٹاکزن ہے جو نورس پر اصل کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں زبان سن ہو جاتی ہے ہونٹ سن ہو جاتے ہیں ایک طرف کا پیرالیسیس جسے ہم ہمیپلیجک سنڈروم کہتے ہیں اور کبھی کبھی تو کمپلیٹ پیرالیسیس بھی ہوتا ہے اور آگے چل کر باسورتوں میں کوما بھی اختیار کرتا ہے نہ صرف یہ بلکہ یہ میوٹوجینک بھی ہے اور ٹیریٹوجینک بھی ہے یعنی جو اس پانی کو استعمال کیے ہیں یا کنٹیمنیٹڈ فیش کو استعمال کیے ہیں جس میں میتھائیل مرکیری موجود تھی تو نتیجے میں وہ ان کی نسلیں بھی متاثر رہی ہیں کئی صورتوں میں اب نارمل برٹس ہوئے ہیں کئی صورتوں میں یہ میوٹوجینک شکار رہے ہیں اور کینسرز مختلف قسم کے کینسرز ڈیولپ ہوئے ہیں ان میں ڈرکس صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کیمیکل ہے یہ پہلے مشلی میں چلا گیا اور وہ مشلی کھانے کی وجہ سے انسانوں میں یہ ڈیزیس ہو گئے جس کی وجہ سے اتنے سارے اموات ہو گئے بلکل بجا فرمایا آپ نے اس پروسس کو ہم بیو مینگنفکیشن کہتے ہیں دراصل ایکلوجیکل پروسس ہے ہمارے ایکلوجیکل سسٹم میں یا نیچر میں مختلف ایکلوجیکل پروسسس ہوتے ہیں ایک پروسس جو ہے بیو مینگنفکیشن ہے جسے ہم ٹرافک مینگنفکیشن بھی کہتے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی زہر لمادہ یا پلیوٹنٹ کسی ایک لور ٹرافک لیول میں جمع ہو جاتا ہے تو اس کے استعمال سے یا فیڈنگ میکنیزم سے جسے ہم فوٹ چینز کہتے ہیں فوٹ چینز میں یہ چلتے چلتے جب اوپر کی سطح پر جاتا ہے تو اس کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اسی وجہ سے اس کو بیو مینگنفکیشن مینگنفکیشن کے معنی بڑھنا ہے تھوڑو بیالوجیکل ایجنز حیاتیتی آوامل کے ذریعے سے اس ایجنٹ کا بڑھنا ہے تو جو کانسنٹریشن مثال کے طور پر اگر زیرو پوائنٹ ون رہا ہو ڈی ایٹمز میں یہ مچھلی تک جانے تک اس کی مقدار ہو جائے گی ایک ہزار پی پی ایم جو بہت زیادہ موزر رہے گا رکھر صاحب ہوا اور پانی کی آلودگی کے علاوہ زمینی آلودگی یعنی سوائل پولوشن بھی ایک سنجیدہ مسئلہ بن کر ہمارے سامنے آ رہا ہے فسنوں کی پیداوار بڑھانے کے لئے مسنوعی خادوں کا استعمال ہو رہا ہے مختلف قسم کی عدویات جیسے ہربی سائیڈز فنجی سائیڈز اور انسیکٹسائیڈز کا کسرت سے استعمال ہو رہا ہے میں چاہوں گا کہ آپ ان کے جو عدویات ہیں ان کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں اس پہ آپ کچھ روشنی ڈالیں فنجی سائیڈز انسیکٹسائیڈز ویڈی سائیڈز یہ تمام ایسے کیمیکل ایجنٹس ہیں جو متعلقہ آرگنیزم کو ٹارگیٹ آرگنیزم کو مارنے کے لئے استعمال کرتے ہیں جیسے ہربی سائیڈز جب ہم کہتے ہیں تو یہ ہربز کو کل کرنے کے لئے کیمیکل ایجنٹس استعمال ہوتے ہیں ویڈار نینٹی سیکس ایک ہربیٹ سائیڈ ہے جی ٹو فوری کمپاؤنس ہربی سائیڈز ہیں اسی طرح سے انسیکٹسائیڈز میں ملت ہیان پارت ہیان ڈی ڈی ٹی تو سائیڈل انفیکٹ کلنگ کے معنے میں آتے ہیں سائیڈل کے معنے کلنگ ہے اور انسیکٹسائیڈ جب ہم کہتے ہیں تو انسیکٹ کلر کوئی بھی ایسا کیمیائی فیکٹر جو جراسیم کو ماننے کے لئے استعمال ہوتا ہے انسیکٹسائیڈ کے زمرے میں آتا ہے اسی طرح سے روڈنٹسائیڈ ہے جو روڈنٹس کو ماننے کے لئے استعمال ہوتا ہے یہاں مسئلہ سائیڈ کا یہ ہو جاتا ہے کہ جو نان بیوڈیگریڈبل سبسٹنسز کا استعمال ہوتا ہے جیسے کہ فرس جنریشن پیسٹیسائیڈ ایک لاج نمبر اف پیسٹیسائیڈ کا استعمال کیا گیا ڈی ڈی ٹی بی اے سی اس طرح کے کیمیکلز کا تو یہ تمام کیمیکلز سائیڈ میں ایکیومیلیٹ ہو جاتے ہیں جو ریسیڈول پارٹ ہے اس کا وہ سائیل میں ایکیومیلیٹ ہو جاتا ہے اور سائیل میں ایکیومیلیٹ ہونے کے نتیجے میں جب کبھی کوئی سائیل آرگنیزم ان میں پنپنے کی کوشش ہوتی ہے یا گروت کی کوشش ہوتی ہے تو یہ انہیبیٹری فیکٹر کے طور پر ایکٹ کرتا ہے اور فانا اور فلورا کو ڈسٹرپ کرتا ہے خصوصاً سائیل لائف کو ڈیمیج کرتا ہے اور سائیل نیمیٹوٹ سوگر آکوپن اپنے نہیں دیتا اور اس کے اثرات فرٹیلیٹی پہ بھی ہوتے ہیں کبھی کبھی یہ سائیل ایرپشن کا نتیجہ بنتا ہے اور کبھی کبھی یہ فرٹیلیٹی آف سائیل کو کم کر دیتا ہے اور آگے چل کر مجھے لگتا ہے کہ فصل کی پیداوار بڑھنے کے بجائے کم ہوگی ایک اور مسئلہ جو ہمارے سامنے ہے ریڈییشن ہیزرڈ یعنی شوار ریزی کے اثرات نیوکلئر پلانٹ سے نکلنے والے ویسٹ اور تجرباتی طور پر کیے جانے والے نیوکلئر دھماکے ہماری صحت کے لئے مذر ثابت ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں جی ہاں تھوریم یورینیم ریڈیم یہ تمام اسی زمرے کے ایلیمنٹس ہیں جو شوائی ذرات کو خارج کرتے ہیں اور شوائی ذرات بنیادی طور پر کینسرس ہیں ان کے اثرات کینسر کی شکل میں رنما ہوتے ہیں اور جیسے کہ ایک بڑا علمیہ ہوا چرنبل ٹریجیڈی کا جو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے نیوکلئر پلانٹ چار میں ایک بہت بڑا ایکسپلوجن ہوا اور اس سے ریلیز ہونے والے طابکار آنا سر جن کی مقدار اتنی زیادہ تھی جو بیس نیوکلئر بمپس کے پھٹنے کی وجہ سے ہو سکتی تھی اتنی بڑی مقدار میں کہا جاتا ہے کہ ایک سو نوووٹ ٹن ریڈیو ایکٹیو سبسٹنس ریلیز ہوئے اچانک ایکسپلوڈ ہو کر اور نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ ہزاروں کی تعداد میں متاثر ہوئے تو یہ تمام جو تابکار آناصر ہیں انتہائی خطرناک ہیں اور بدخسمتی کی بات یہ ہے کہ ان میں چندے آناصر یا ایکسپوس ہو جائے پلوٹونیم سے تو جہاں جہاں آئیرن کی ضرورت ہوگی پلوٹونیم ابزاب ہو جائے گا تو ربی سیز میں پلوٹونیم ابزاب ہوگا نتیجہ میں بلڈ ڈیزارڈرز ہوں گے لیکیمیا ہوگا بون میرو ڈیسیز ہوگا اسی طرح سیزیم ہے تو وہ ایڈنٹیفائی کرتا ہے کسی ایک خاص انسر سے نیچرل منیرل سے اور اس کی وجہ سے آئیوڈین ہے آئیوڈین ریڈیو ایکٹیو آئیوڈین ہے تو اس کو آئیوڈنٹیفائی کرتا ہے آئیوڈین کی طرح نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ آئیوڈ کینسرز ہوتے ہیں یہاں چرنبائل میں بھی چار ہزار سے زیاد تھائیوڈ ہوا تھا لیکن ہیروشیما اور ناغا ساکی میں انسان نے خود ہی نیوکلر دماغے کرائے اس کے اثرات مجھے لگتا ہے ابھی تک بھی موجود ہیں جی ہاں بلکل بجا فرما رہے ہیں آج بھی وہاں کی فرٹیلیٹی پر فرق ہے آج بھی وہاں کی جنریشنز مختلف قسم کے کنجنیٹل ڈیزارڈرز کا شکار ہیں اڈرکس وینڈ پاور کا استعمال کریں اور اس طرح کی چیزوں کے استعمال سے ہم نیچر کے خریب ہو سکتے ہیں اور دوسرے بھی بہت سارے تدابیر ہیں جیسے بیو ریمیڈییشن کا آج کل چل رہا ہے بیو ریمیڈییشن کے ذریعے پولیوٹنز کی سطح کو بہت ہر تک کم کیا جا سکتا ہے اسپیشلی وارٹر باڈیز کو سوہارا جا سکتا ہے ایرییشن کے ذریعے ایسے وارٹر باڈیز جو آلرڈی ایٹروفیڈ ہو چکے ہیں ان کو کم کیا سکتا ہے بیولوجیکل مینیجمنٹ کے ذریعے سے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور جہاں پیسٹیسائیٹ کا استعمال ہے کوشش یہ کی جا سکتی ہے کہ بجائے آرگنک سبسٹنسز کے ایکو فرینلی سبسٹنسز کا استعمال کیا جائے جیسے ازاڈی ریکٹین ہے نیم سے یا روٹین اونز ہے یا اور دوسری طرح کی نیکوٹین ہے یا سٹین بیکٹیریہ ہے بیسیلس تھورین جینسز ہے یا بیسیلس پیمیٹی ہے تو اس طرح کے بیالوجیکل ایجنس یا نیچرل ٹاکزنز کے ذریعے سے اور پھر زیادہ سے زیادہ پلانٹیشنز کو فروغ دیں اسپیشلی نیم کے جھاڑ کو اس کو جو ہے پلانٹیشن کسی حد تک ہم نیچر سے اگر خریب ہوں اور ہم یہ سمجھیں کہ نیچر کیا ہے ایک گلاس کا ایک خوبصور ساتھ ویز ہے اگر آپ اس ویز کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو یو ہاف تو ہینڈل ویت کیئر اور نیچر نیچر پر بھی یہ لکھا ہے نیچر پر بھی یہ لکھا ہے کہ ہینڈل ویت کیئر اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آنے والی اس نسلوں کو ایک خوبصورت دنیا دینا چاہتے ہیں تو ہماری لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو کومنس ہیں یہ ہمیں زندگی دیتے ہیں یہ ہمیں کامیابی دیتے ہیں جیسے کہ اسکینڈینیویا میں ابھی حالی حال میں بیو گیس سے ٹرین چلائی گئی اور سویڈن میں یہ کوشش ہو رہی ہے کہ انرجی کے جو سورسز ہیں آئل اور پیٹرول سے گھٹا کر نیچرل سورسز کی طرف کیا جائے اور انہوں نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ بیس ہزار بیس تک پیٹرول کا استعمال کم سے کم ترین کر دیا جائے گا اس طرح کی کوشش ہے ہماری لیے ممکن ہے اس مسئلے کو سلجنے کے لیے کام آئے آج عالمی سطح پر تمام ممالک پولوشن کے خطرے سے نپڑنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں لیکن جس رفتار سے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں وہ کافی نہیں ہے وہ دن دور نہیں جب ہمارے ہاتھ میں کرنے کے لیے کچھ نہیں رہے گا اگر ہم اسی رفتار سے چلیں پروفیسر مسعود حسین اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے انوالف کیا اس موضوع پر اگر مزید کچھ تفصیلات آپ کو چاہیے تو ہماری یونیورسٹی سے فرام کردہ سٹیڈی میٹیریل آپ استعمال کر سکتے ہیں یا پھر ان کتابوں کا مطالعہ کریں آج کا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا ہمیں اس پتر پر لکھ سکتے ہیں اگلی پروگرام تک اجازت دیجئے آدھا موسیقی موسیقی